لا يزال الخیر حیل لا يزال اور مدارس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے تو اس وقت جماعت اسلامی مدارس کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی چند دن پہلے پنجاب میں تحفظ بنیاد اسلام کے حوالے سے ایک بل آیا تھا جس کے دو حصے تھے ایک حصے پر تو مکمل اتفاق تھا سب کو لیکن دوسرا حصہ کے جس میں اشاتی اداروں پر بندشیں آیت کی گئی تھی اور دینی اداروں ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی اسی طرح جب یہ ایک پاس ہو رہا تھا ہمارے سینیٹر سراج علاق صاحب نے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بہت ہی اس وقت واویلہ کیا آواز اٹھائی کہ اس پر ان کی ترامیم کو پڑھا جائے اس کو تسلیم کیا جائے اور یہ ایک جو ہے کہ یہ خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے لیکن حکومت ایف ایٹی ایف کے دباؤ میں تھی انہوں نے ایک ایسا ایک منظور کیا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے قانون سازی کے تمام معروف طریقوں کے بھی خلاف ہے پھر آئین پاکستان کے جس میں تہشدہ بات ہے کہ قرآن و سنت سے متسادم کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے اس اعتبار سے بھی یہ قانون غلط ہے اس قانون کے ذریعے پہلے مرلے میں اسلام آباد میں مساجد کو مدارس کو خانکاؤں کو مزارات کو اس طرح وہ تمام ادارے جو دینی وقت کے حوالے سے اہم تر حیثیت رکھتے ہیں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اگلے مرلے پر حکومت کمیٹڈ ہے کہ اس کو پورے ملک میں پھیلائے جائے گا سوبوں میں لے کر جائیں گے اور سوبے میں بھی یہی قیفیت ہے کہ بھی پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے بلوچستان میں بھی ان کے اتحادی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کو بھی اصولی طور پر ان چیزوں سے کوئی اختلاف کبھی نہیں رہا ہے اس لئے مجموعی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی نہیں ملک بھر کے تمام علماء کو تمام دینی قوتوں کو تمام مدارس کے ذمہ داران کو ایک بڑا ہی بھرپور اور فعل کردار ادا کرنا ہوگا یہ میز آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ مستقبل کی نئی نسل کا مسئلہ ہے تمام مداروں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس لئے آج اسلام آباد میں جو مساجد مدارس کے تحب اس کے لئے کانفرنس منعقد ہوئی ہے ہم اس کے علامیہ کی بھی تائید کرتے ہیں جو بھی ایکشن پلان بنتا ہے جماعت اسلامی ساتھ دے گی ہم پہلے بھی مدارس کے تحفظ کے لئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی بہت شکریہ